بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوزی لینڈ گرکٹیم پاکستان پہنچ گئی پاکستان با مقابلہ نیوزی لینڈ پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ قادر کھلا جائے گا کتنے بجے شروع ہوگا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں میں ہوں گی تابر توڑ تبدیلیوں پہلا مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کی پلینگ لامن کیا بنیں گی دونوں ٹیموں کی پلینگ لیون میں کون کون سی تبدیل ہوں گی مکمل تفصیل آپ اس ویڈیو میں دوستو آپ کو تفصیل سے کہا کرتے چلیں کہ نیوزی لینڈ گرکٹیم پاکستان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پہنچ چکی ہے جہاں پر دونوں ٹیموں کی پہلے پانچ ٹی ٹونٹی میچوں کی سریز کے لیے جائے گی جہاں پر پہلا ٹی ٹونٹی میچ چودہ اپریل کو کداسٹریم لاہور میں کھیلا جائے گا اور یہ والا مقابلہ رات نو بجے شروع ہوگا لیکن دوستو اس مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کی پلینگ لیون میں بڑی بڑی تبدیل ہونے جانے دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ نیوزی لینڈ کے ایک جنگ ٹیم پاکستان کا مقابلہ کرنے والی ہے جہاں پر نیوزی لینڈ کے ٹیم میں کین ویلیم سان، ٹرینٹ بولٹ، گلین فیلیپ، ڈیوون کیلوے، میچل سینٹنار اور اس کے علاوہ میچل بریسل جیسے بڑے بڑے نام پاکستان کا مقابلہ نہیں کریں گے جہاں کہ نیوزی لینڈ کے جنگ ٹیم پاکستان کا مقابلہ کرے گی اور نیوزی لینڈ کے ٹیم کی قیادات ٹوم لیتھم کریں گے جہاں کہ اس کے علاوہ میٹ ہنڈری، ایڈم ملنے، ڈیری میچل، ایش سوڈی، مارک جیب مین جیسے بڑے بڑے نام پہلے مقابلے کے لیے پاکستان کا مقابلہ کریں گے جبکہ دو جانب دو سو پاکستان کی پلینگ 11 میں کپتان بابزم جو کہ پاکستان ٹیم میں کامبیک کریں گے اس کے علاوہ محمد نزوان، بکر دمان، سیم عیوب، افتخار احمد، شداب خان، اماد وسیم، شاہن شاہ فریدی اور ہر دو بھی پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے جبکہ اس لیسے قبال افغانستان کا مقابلہ کرنے والے آزم خان، محمد نواز، محمد وسیم، جونیار اور عبداللہ شفیق اس پہلے مقابلے کے لیے پاکستان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے لیکن دوستو بہت سارے دوست یہ سوال کر رہے ہیں کہ پہلے مقابلے کے لیے کیا محمد عامر پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ ہوں گے یا پھر نہیں محمد عامر بلکل پاکستان کی پلینگ 11 کا حصہ نہیں ہوں گے کہ کبھی تک تو محمد عامر نے ریٹائرمنٹ بھی باپس نہیں لی دوستو یہ تھی آج کی بڑی خبر انشاءاللہ مل سیکس یونیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ